ہیماچل کی تمام بڑی خبروں پر آپ سے چرچہ کریں گے اور اس بولیٹن کی شروعات کریں گے باغوانی منطری جگر سنگھ نے گی کہ آج میڈیا کو دی گئی باتچیت کے ادھار پر آج باغوانی منطری نے کہا کہ باغوان ہیماچل پردیس میں سیب کا ریٹ تیہ نہیں کر سکتے میڈیا سے باتچیت کے دوران منطری نے یہ بڑی بات کہی ان کا کہنا ہے اچھے ریٹ ملیں یہ سکھویندر سنگھ سکھو سرکار راجے میں سنشت کرے گی سموچے باغوانوں کو بہتر ریٹ دیے جائے ان کے ساتھ کسی برکار کا نیائے نہ ہو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باغوان ریٹ تیہ کریں گے جائر طور پر کانگریس نے اپنی گارنٹی میں باغوانوں کے ہیتوں کو پرمکتہ سے رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی آج اس بارے میں جب ان سے سوال پوچھا گیا تو منطری نے کہا کہ ہماشل پردیس میں باغوانوں کو بہتر ریٹ ملیں اچھے ریٹ ملیں لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ باغوان سیبوں کے ریٹ تیہ کریں گے انہوں نے ایک سوال پر سری لنکا جیسے حالات ہماشل پردیس میں ہونے پر بھی بیان دیا جب میڈیا نے پوچھا کہ اس پرکار کی باتیں چل رہی ہیں سرکار کہہ رہی ہیں کہ ہماشل پردیس میں بھی سری لنکا جیسے حالات بن سکتے ہیں اس پر انہوں نے کہا نہ کیبل ہماشل میں بلکہ دیش میں بھی یہ ہونے والا ہے کیونکہ ادانی کے شیر جس طرح سے گر رہے ہیں جس پر سب کچھ مودی سرکار نے لٹا دیا اب اس کے شیر گر رہے ہیں تو سوابی گروپ سے دیش میں سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں مکہ منطری سکو اندر سنگھ سکو دلی پہنچ گئے ہیں پردیس کے لوگوں کو دلی میں ایک بڑی آواسیہ سوگات مکہ منطری دینے والے ہیں دلی کے دوارکہ میں ہماشل نکیتن بنے گا مکہ منطری کال اس کا سلہ نیاز کریں گے پانچ منجلہ یہ بھون دلی میں چھاتروں با لوگوں کو ٹھہرنے کی سویدہ ملے گی لوک نرمان بھیباغ نے نکیتن بھون کا کھاکھا تیار کیا اور ٹھارہ کروڑ ستر لاکھ روپے کی لاغت سے دلی میں یہ آواسیہ بھون بنے گا پچھلی جہرام سرکار نے اس کے لیے دوارکہ میں جمین لی تھی اور آج سام افسروں سے چرچہ کرنے کے بعد تاسی دو پہیہ بھان پارک ہو سکیں گے جس طرح سے ہماشل بھون اور صدن دلی میں اب یہ تیسرا ہماشل نکیتن ہماشل کا اپنا پریسر ہوگا جس میں ٹھہرنے کی سویدہ ہوگی مکہ منطری اگلے چار دن تک باہر پرواز پر رہیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ بارہ تری کے آس پاس بھے سملا باپس لوڑ سکتے ہیں ہماشل پردیس سے دلی پہنچے مکہ منطری سکویندر سنگھ سکو اب انے راجیوں کے دور و پرخواس کر تریپورا کے چنا پر چار پر جا سکتے ہیں تریپورا بھا گوہ میں ان کے جانے کا کارے کرم بتایا جا رہا ہے آج ندون سے صبح دس بجے مکہ منطری اونہ کے لیے نکلے اونہ کے ڈیرہ بابا بیلی رام ٹو جلیڑا لنک روڈ کا انہوں نے بھومی پوجن کیا اونہ سے تین بجے دلی کے لیے اڑان بھری دلی میں آٹھ اور نو فروری کو مکہ منطری کی اوفیشل میٹنگیں ہوں گی اور آٹھ آٹھ کو مکیش نو تری کو مکیش اگنی ہوتری بھی دلی جا سکتے ہیں وکرمہ دتی سنگھ پہلے سے ہی دلی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب سک کی سرکار دلی سے کچھ دن تک چلے گی اور اسی بیچ کیبنٹ بستار پر بھی حل چل شروع ہو گئی ہے پچھلے کل مکہ منطری سکو اندر سنگھ سکو نے جوالہ مکہ میں میڈیا سے باچیت کرتے ہو یہ کہا تھا کہ جلد کیبنٹ کا بستار ہوگا مکہ منطری نے صاف سکتوں میں کہا تھا کہ کانگڑا کو اور منطری پد ملیں گے پچھلے کل سی ایم کا یہ بیان اور آج دلی کا دورہ سبابی گروپ سے منطری منڈل بستار پر حل چل ہونا سبابی کہہ کیونکہ کانگڑا جلہ سے صرف چندر کمار ایک ماتر منطری بنے ہیں سدھیر شرما کا منطری منڈل میں نام کے لیے جوردست نام چل رہا ہے اس کے علاوہ یادویندر گومہ کا نام چل رہا ہے سنجے رتن کا نام چل رہا ہے اور مکہ منطری سے جوالہ مکھی میں یہ بھی پوچھا تھا کیا سنجے رتن منطری بن سکتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی منطری بن سکتا لیکن اتنا پکا ہے کہ کانگڑا جلہ کو اور منطری پد ملیں گے کانگڑا سے منطری بنیں گے سباویک طور پر مکہ منطری دلی میں کیبنٹ بستار پر سکھ بگاہٹ ہونا لاجمی ہے دلی میں حالانکہ مکہ منطری یہ صاف کیا چکے ہیں کہ میرے دلی دورے صرف کیبنٹ بستار کے لیے نہیں ہوتے مکہ منطری کو دلی میں دوسرے کاموں کے لیے بھی جانا پڑتا بھار سرکار کے ساتھ منطر نہ کرنی پڑتی ہے دلی میں کیندری منطریوں کے ساتھ چرچہ کرنی پڑتی ہے ہیماچل کی پروجیکشن دینی پڑتی ہے ہیماچل کی پریوجناوں کو دلی میں رکھنا پڑتا ہے دلی سرکار سے کوڈی نیشن کے لیے مکہ منطری دلی جاتے ہیں لیکن چونکہ پچھلے کل مکہ منطری کا جوالہ مکہ میں دیا گیا منطری پد پر بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کانگڑا کو ابھی اور منطری ملیں گے جلد کیبنٹ کا بستار ہوگا جلد منطری بنیں گے اب چونکہ سی ایم دلی گئے ہیں کینڈری نیتاؤں سے ان کا ملنا سبھابی کے تمام کینڈری نیتاؤں سے چرچہ ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ مکہ منطری کے اس دلی دورے کے بعد کیا ہیماچل پردیس میں کیبنٹ کا بستار ہو پاتا ہے اور ہوتا تو کانگڑا کے کن منطریوں کو جتنے بھی سمبھاویت یہاں پر بتائے جارے ہیں چاہے سدیر شرما ہے یا پھر یادویندر گومہ ہے یا سنجے رتن ہیں ان میں کن منطریوں کو ستھان ملتا ہے کیونکہ ویلاسپور کے گھوماروی سے یہاں پر دھرمانی کا نام پر مکتا سے لیا جارہا ہے ان کا کیبنٹ میں آنا لگ وقت تیم آنا جارہا ہے رجندر رانہ جبردست کیبنٹ میں آنے کے لیے اپنا دوا بنا رہے ہیں کینڈری ہائکمان بھی ان کے نام پر اشارہ دے چکا ہے اس کے علاوہ منڈی سے ایک ماتر جیت کر آئے چندر شیکھر کا نام ہے حالانکہ یہ بھی تے ہیں کی چونکہ اب بجڑ ستر ہیماچل پردیش کا شروع ہونا ہے ایسے میں ڈپٹی سپیکر ایک ایک ویدھائی کو یہاں پر ارجسٹ ضرور کیا جائے گا ڈپٹی سپیکر بنایا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اب بجڑ ستر جلد شروع ہونے بالا مانا یہ جارہا ہے کہ پچیس فروری کے آس پاس ہیماچل پردیش کا بجڑ ستر شروع ہو سکتا ہے اور اس بجڑ ستر کے دوران ہی شروعاتی دور پر ویدھان سبا کا ڈپٹی سپیکر چونہ جائے گا اور اس کے بعد کافی حد تک ہی اسٹیتی سپسٹ ہو جائے گی کہ کیابنٹ کے تین خالی پدوں میں باقی کس کی یہاں پر راتری لگتی ہے آج پور مکہ منتری نیتا پرتیپکش جیرام تھاکر نے باقاعدہ پریس بارتہ بلائی سرکار پر گھیرہ بندی کے لیے ان کی اپریس بارتہ تھی پور مکہ منتری جیرام تھاکر نے ارث بیوستہ پر باقاعدہ سرکار کی گھیرہ بندی کرتے ہوئے کہا کہ ہیماچل پردیش کی طولنا سری لنکا سے کرنا گلت ہے ہیماچل کی پرستطیاں آلگ ہیں سری لنکا کی بھن ہیں سری لنکا جیسے حلات کی بات کہہ کر مکہ منتری نے پردیش میں دہشت کا مول کھڑا کر دیا ہے یہ جیرام تھاکر نے بڑا بیان دیا پریس کونفرنس میں انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کو اس طرح کی باتوں سے پرہیج کرنا چاہیے جیرام تھاکر نے کہا کہ دوسرا سی ایم کا بڑا بیان سمجھ سے بڑے ہیں جس پر میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ارث بیوستہ کو پردیش کی ارث بیوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے چار سال اور لگیں گے دس گرنٹیاں دینی پڑیں گی یہ جیرام تھاکر نے کہا کہ یہاں پر اگر سخویندر سنگھ سکو سرکار کو دس گرنٹیاں دینی پڑی تو چار سال چھوڑیے جناب چالیس سال تک ہیماچل فردیش کی ارث بیوستہ تہہس نہہس ہو جائے گی انہوں نے کہا یہ گرنٹیاں پوری ہوتی نہیں دکھ رہی ہیں سرکار صرف سگوپے چھوڑ رہی ہیں ان کا کہنا یہ بھی سراسر غلط ہے کہ ہم نے پچھتر ہزار کروڑ کا کر چھوڑا انہوں نے کہا پتہ نہیں مکھے منتری کو کون ان کے ایڈوائزر ہیں کون ان کو یہ آنکڑے دیرہ جھوٹے آنکڑے مکھے منتری کو پرستود کیا جا رہے ہیں جہرام تھاکور نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب ستہ سے باہر ہوئی تو ستر ہزار کروڑ ہیماچل پردیش کے اوپر گرز تھا لیکن ان آنکڑوں کو جھوٹ بتا کر جنتہ کو پتہ نہیں سرکار کیا حاصل کرنا چاہتی ہے کرمچاریوں کے ایر ایر پر سرکار مکر رہی ہے یہ جہرام تھاکور نے کہا کہ سرکار جنتہ نے آپ کو چنا ہے بھاچپا کو باہر کر دیا اب کرمچاریوں کو ایر ایر دینا ڈی اے دینا آپ کا دائتہ بنتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ کرمچاریوں کی دینداریاں لون بتا کر رن بتا کر جنتہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے جہرام تھاکور نے کہا ہم نے کووڈ میں نہ بیتن روکا نہ پینشن رکھنے دی یو جی سی کا سکیل بھی پنجاب سے پہلے ہم نے دیا جہرام تھاکور نے کہا دو ہزار بارہ سے پہلے کہ بیتن ویسنگتیوں کے معاملے ہیماچل پردیش میں کھڑے ہیں ہم نے دو ہزار سولہ کا پیک مشن لاغو کیا لیکن بارہ کی بیتن ویسنگتیوں کے معاملے ابھی تک کھڑے ہیں ان لمبت معاملوں کا نپٹارہ کرنا اب مجودہ سرکار کا فرج ہے آپ اس جمہ باری سے نہیں بھاگ سکتے انہوں نے کہا ہمارے سمیں دو ہزار سولہ کے سکیل کی بات آئی ہم نے نا کیبل سکیل کی گھوشنا کی بلکہ سکیل امپلیمنٹ دیا کرمچاریوں کو بڑا ہوا بیتن بھی دیا انہوں نے کہا ہم نے ایریر کی قسط بھی دی اب سرکار میں روٹین میں ڈی ای اور ایر دیتی ہیں لیکن سرکار کو اسے بچنا نہیں چاہیے ہماری دیندارییں بتا کر اپنا اسے پلہ نہیں جھاڑنا چاہیے انہوں نے کہا ڈی نوٹی فائی سنسطانوں پر بڑا بیان دیتے ہوئے جہرام تھاکور نے کہا کہ سرکار تین سو چھاسی سکشن سنسطانوں کو بند کرنے کی تیاری کر چکی ہے ایک اپریل دو ہزار بائیس کے بعد پردیس میں کھولے گئے ان سکشن سنسطانوں کی سکوٹنی کی گئی ہے اور یہ معاملہ اب کیبنٹ کو ریکمنڈ کیا جا رہا انہوں نے کہا فنکشنل سنسطانوں کو کبھی بھی اتیاس کے پنے پلڑ کے دیکھئے بند نہیں کیا گیا لیکن اب تالے لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کو ان سنسطانوں کو بند کر کے کیا حاصل ہوگا جہرام تھاکور آج اپیس پر انہوں نے کہا کہ اپیس کی صرف کانگریس نے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کب سے دیا جائے گا کس کس کیڈائیگری کو کس طرح سے دیا جائے گا اس کے کیا پرانے نیم ہوں گے نئے نیم ہوں گے کب سے لاغو ہوگی کیسے لاغو ہوگی اس پر سرکار کو ستیس پسٹ کرنی چاہیے انہوں نے کہا اپیس کو لے کر سرکار گھوشنا کر رہی ہے چنابوں سے پہلے بھی گھوشنا تھی چنابوں کے بعد بھی گھوشنا ہے پہلے کہا تھا کی اپیس کا فارمولا یہاں پر کیا ہے یہ بڑے سطر پر یہ جہرام تھاکر نے تمام باتیں سرکار کی گھیرہ بندی کرتے ہوئے کہی ہے حالانکہ مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو کی بات کی جائے دو ٹو کہہ چکے ہیں کہ جتنے مرجی اڑنگے سینٹر کے ہو کیندر کے ہو ہم ہر حال میں ہمچل پردیس کو اپیس دیں گے لیکن بپکش نے آج ویدھائک ندی پر بھی سوال کھڑا کیا کہ جنتہ کے ویقاس کے لیے ویدھائک سائیوگ ندی میں پچاس لاکھ کی ان کی قسط روک دی گئی ہے ہم نے کووڈ کال میں بھی یہ قسط نہیں روکی ٹھیکے داروں کی پیمنٹ روکنے کے نردیس دیئے گئے ہیں کانگریس کے نیتا انہیں پارٹی جوائن کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کانگریس جوائن کریں گے تب ہی ان کی پیمنٹ کا بھگتان کیا جائے گا بہرحال یہ سیاسی پوری طرح سے محول گروایا ہوا ہے کیونکہ جس پرکار سے مقیہ منطری سکووندر سنگھ سکو دھڑا دھڑ فیصلے لے رہے ہیں تمام فیصلے لے رہے ہیں اب ان کے فیصلوں کے بعد جس پرکار سے بپکس کو چوبن ہو رہی ہے اب بپکس بھی اپنی بات رکھنے کے لیے جنتہ کے سامنے آ رہا ہے دو ہزار تین سے پورو انواند سے نیمت سکوونے آ سرکار کو چٹھی بھیجیے گیاپن بھیجا ہے اور اس میں انواند کارے کال سے لاب دینے کی مانگ کی ہے جے بی ٹی 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 لیکچرر پدوں پر انیس سو پہچانوے سے دو ہزار میں انواند نکتیاں ہوئی آٹھ سال بعد نیمت ہوئے تو اوپیس بند ہو گئی دو ہزار ایک میں جے بی ٹی پدوں پر بیدیو پاسک بھرتی ہوئے یہ چٹھی میں لکھا گیا ہے ان کا نیمتی کرن پانچ سال بعد کر دیا گیا لیکن یہاں پر اوپیس بند ہونے پر لیکن یہاں پر ان ادھیاپکوں کی جو ریگلر ہوئے تھے کونٹریکچول سے ریگلر ہوئے تھے دو ہزار تین سے پور ان کی پرانی پینشن بند کر دی ہائی کورٹ میں پیل کی تو ہائی کورٹ نے اوپیس کو بحال کرنے کے عدیس دیئے ان عدیسوں کے خلاف سگرار سپریم کورٹ گئی سپریم کورٹ میں ان نے باقائدہ سکھو اندر سنگھ سکھو کی زرکار سے مانگ کی ہے کہ سپریم کورٹ میں دائر اس ایس ایل پی کو واپس لیا جائے اور ہیماچل پردیس کے ان ادھیاپکوں کو جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے ان کی اوپیس کو بحال کر دیا جائے ٹی جی ٹی سے لیکچر اڈر ماسٹر پرموشن کو لے کر یہاں پر جلد کوائیر چل رہی ہے کیونکہ پچھلے کل منطری کی بیٹھک تھی اور آج ڈپارڈمنٹ نے بیس فروری سے پہلے بیس فروری کا فروری کا ultimatum دیتے ہوئے سبھی جلوں سے اے سی آر طلب کر لی ہے کیونکہ آر سو ٹی جی ٹی یہاں پر آر سو ٹی جی ٹی لیکچرر بننے ہیں سو ٹی جی ٹی کو ہیڈ ماسٹر پد پر تیناتی ہونی ہے لیکچرر پد پر فیپٹی فیپٹی یعنی کی یہ پچاس پچاس فیزدی کا پرموشن کوٹا ہے سنیوٹی کے ادھار پر ٹی جی ٹی ہیڈ ماسٹر بنے گے پہلے اکتیس مارس سے پہلے ایسی آر مانگی گئی تھی لیکن پچھلے کل سکشہ منطری نے جس پرکار سے ایجوکیشن ڈپارڈمنٹ کا ریویو لیا اور پندرہ دن کے بھیتر تمام جتنی بھی بیچ بائیس بھرتیاں ہیں اور پرموشنز ہیں ان معاملے کو نپٹارے کے نردیس دیئے اب منطری کے ادھار کے بعد ایجوکیشن ڈپارڈمنٹ نے باقاعدہ ہیر ایجوکیشن کے ڈریکٹر امرجید ڈاکٹر امرجید کا کہنا ہے کہ منطری کے ادھار کے بعد بیس فروری تک ایسی آر کو لے کر ہم نے سوچی طالب کر لی ہے تاکہ سرکار کے ادھار کے دیسوں پرموشنز سے نہیں بھرے جا سکتے کوٹ میں پرنسیپل کی بھرتی پدونتی کے نیموں کا معاملہ چل رہا ہے اور کوٹ کے ادیس آنے تک یہ پرموشن نہیں ہو سکتی ہے یہ سرکار کی طرف سے بڑے سطر پر بات کہی گئی ہے اس میں سپسٹ کیا گیا ہے کہ جب تک کوٹ سے اگامی کوئی ڈیریکشن نہیں آ جاتی فیلال ہیماشل پردیس میں پرموشن کے تیت پرنسیپل کے پد بھرنا یہاں پر آسان نہیں ہوگا کمیشن کے تھروں ان پدوں کو جرور سرکار بھرنے کا پریاز کرے گی لیکن کوٹ کے کوٹ میں جس پرکار سے یہ معاملہ چل رہا ہے کسی پرکار سے جلد باجی نہیں کی جائے گی بہرہ الپردیس کی تمام بڑی خبروں کے لیے لگتار جھوڑے رہیں ہمارے ساتھ